جو مرید آیا ہے وہ کس عمر میں ہے اس عمر میں اس کی کون سی نبض ہونی چاہیے بڑا ہے جوان ہے عورت ہے جی اس کی نبضوں کو بچہ ہے آپ نے اس کی پہلے یہ سوچنا ہے اس کے بیٹھتے ہی کہ اس کی نبض صحت والی کون سی ہونی چاہیے پہلا سوک اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صحت والی نبض جو ہے وہ یا آگے چلی گئی ہے یا پیشے چلی گئی ہے صرف ایک سوک آپ یاد کریں گے ایک ہی نبض یاد کریں گے یہ سوچنا ہمارا چلتا رہے گا اب ہم نے اس کو وسیع کرنا ہے پھیلانا ہے دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے میں بھی آپ سے گھا بھگا بکتن پہ بکتن اسی موضوں پہ بھولتا رہوں گا تاکہ آپ کو یہ سبک یاد ہوتا چلا جائے صحت والی نبض بگڑنے کی دو صحت ہیں نوجوان ہے آپ کے سامنے آکے بیٹھ گیا سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نبض صحت والی کون سی ہے اگر آپ کو یہ پتا نہیں تو آپ نہ تجویز کر سکیں گے نہ دوائی تجویز کر سکیں گے نہ آپ اس کو کچھ کہ سکیں گے نہ بتا سکیں گے اگر آپ نے یہ پہلا سبق اگر آپ کا مکمل ہے کہ آنے والا جو مریض میرے پاس بیٹھا ہے اس کی نبض صحت والی کون سی ہونی چاہیے اور اگر وہ نبض اس کی آپ کو پتا ہے کہ کون سی ہونی چاہیے اور وہ آپ نے کلائی پہ ہاتھ رکھا ہے وہ نبض اس کی نہیں ہے تو وہ بیمار ہے اب آپ نے بیماری کے دو پہلو جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ اگر اس کی نبض ازلاتی ہو دی جائے یا وہ پیچھے کی طرف چلی گئی ہے اسابی چیزیں لینے سے یا وہ نبض آگے کی طرف چلی گئی ہے خودی چیزیں لینے سے سمجھ آگے جی اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اب آپ نے اس کو علامت بتانی ہے موٹی چی بات عرض کر دوں